السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں کہ میری یٹو فیملی ساری ٹھیک تھاک ہوگے خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین تجھے ویلوگ نے سٹارٹ ہوا ہے دو پہر سے اور ابھی میں جوہنا ہسپنٹ کے لیے لینج اور ڈینر ریڈی کر رہی ہوں تجھے آج لینج اور ڈینر میں بن رہا ہے میں آلو فرائی کر رہی تھی چکن کھا کھا کے تھک گیا ہے میں نے کہا چلو آج آلو بنا دی ہوں اور ابھی میں نے زیرے کا اور لیسن کو چاپ کر کے اس کا تڑکہ لگایا اب اس کے اندر جائیں گے یہ آلو اور ساتھ میں پیاز ہیں ان دونوں کو میں ساتھ ہی ڈال دوں گے اور سارے مثالیں چاہت وغیر ایڈ کر دوں گے ٹیس کے حساب سے جب یہ تقریباً پک جائیں گے تو پھر اینڈ میں میں ہری مرچہ کافی ساری کٹ کر کر دی ہوں اور میں نے ایک اندہ بھی ڈالا تھا جب یہ ریڈی ہو گئے تھے تو آلو اندے بنا لیے تھے پھر میں نے تو بس جی یہاں پہ ہم لوگ میں مطلب سالن ریڈی کر رہی ہوں باقی اس گھر کے لیے جو اینا وہ سالن تھا انکل آنٹی کے لیے وہ لوگ نہیں کھاتے سرامت آلو وغیرہ تو چکن پڑا ہوئی ہے چکن کا شوربہ باقی جو اینا ہسپنٹ کے لیے نہیں تھا وہ شوربہ نہیں کھاتے اور پھر میں ان کے لیے جو اینا باقی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں لائف میں کیا چل رہا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اور باقی وہی سیم ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہوتی ہے کہ چینل کو جو اینا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ لازمی کیا کریں فرنڈس اور فیملی میں شیئر کر دیں تو بس جی یہاں پہ آلو ہمارے ہو رہے ہیں ریڈی اور جیسے آلو ریڈی ہو جائیں گے پھر جو اینا میں ساتھ میں بناوں گی روٹیاں بناوں گی اور روٹیاں بناتے بناتے گھنٹہ لگ جاتا ہے پانچ چھے روٹیاں اور کیونکہ گیس جو اینا بہت کم ہوتی ہے اور اس طرح بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو میری کافی ساری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ پھر ڈیلی ولوگنگ کیا کریں تو میں تو ڈیلی ولوگنگ کرنے کو کرلوں آپ لوگ بور جائیں گے آپ بولیں گے کونٹینٹ اچھا پھر مجھے کومنٹ آنے شروع جاتا ہے میں زیادہ ولوگس ڈالنے لگ جاتی ہوں کہ کونٹینٹ چینج کریں باہر جایا کریں تھوڑا اس طرح کا آپ گھر کا ہی دکھاتی رہتی ہیں تو پھر آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں دو دن دن کے بعد کچھ تھوڑا دفرنٹ کونٹینٹ آنے کی کوشش کر دی ہوں سیم سیم وہی روٹی سالن روٹی سالن بناتے بھی دکھاؤں گے تو آپ لوگ بور جائیں گے تو آج میرا ارادت ہے میرا حال کے لئے نگٹ بنانے کا کیونکہ یہ کافی جو ہے نا وہ آج کل کھانے پینے میں مسئلہ گہ رہی ہے نگٹ بہت شوق سے کھا دی ہے تو نگٹ بنانے کے لئے نگٹ بنانا بہت آسان ہے سب سے مشکل کام جو ہے یہ والی مشین نکالنا چوپر کو نکالنا یہ علماری میں پڑی بھی ہے اور اس کی پیکنگ اس کی سیٹنگ جو ہے نا اس کو دوبارہ جو رکھنا ہوتا ہے علماری کے اندر اس کو سیٹ کر کے اور پھر نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو میں سوچتی ہوں کہ مطلب نا کاش ایسا ہو کہ اس کو جو ہے نا میں اپنے کچن میں سیٹ کر لوں مطلب ایک ڈرار ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر نا ایک کے اندر چوپر سیٹ ہو ایک کے اندر جو ہے نا آپ کا بلینڈر گرینڈر سیٹ ہو اس طرح نا ایک کے اندر جوسر سیٹ ہو تو اس طرح کے ڈرار مطلب جب گھر بندہ بنوائے نا ساتھ میں ساکیٹ اور اس طرح مشینیں سیٹ کروالے تاکہ نہ زندگی آسان ہو جائے ورنہ تو اس کو نکالو اور پھر جو ہے نا دوبارہ سے سکاؤ پیک کرو اور رکھو تو یہ بڑا چھنجٹ ہے تو میں نے جو ہے نا کافی ایک ویک سے جو ہے نا میں نے اس کے لیے میرال کے لیے بونلیس چکن نکال کے رکھا ہوتا ہے جو کھر میں چکن آتا ہے اس کے اندر سے تو آج میں نے کہا نہیں بنا لیتی ہوں اس کے لیے کیونکہ یہ کھانے میں کافی مطلب نہیں کھاتی کچھ بھی جو ہے نا بنا کر دو تو میں نے کہا چلو اس کو شام کی ٹائم مجھے اکثر ہوتا ہے کہ اس کو میں کیا دوں نا بس وہ ملشک پینے کے بعد جو ہے نا یہ پھر کچھ نہیں کھا رہی آج کل اس کو میں نہیں بھی نہیں دے رہی تھی اچھا اس کے لیے میں نے پانچ سلائز جو ہے نا برٹ کے لیے تھی اور تقریباً جو ہے نا تین پاؤ کے قریب جو ہے نا چکن تھی بونلیس میرے پاس اور ایک انڈہ میں نے ڈالا ہے سب کو جو ہے نا ایک ساتھ یا آپ نے چوپر میں ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے سوئے ساس کے ڈالے تھے اور باقی کالی مرچ اور نمک اچھا سفید اگر مرچ ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کا زیادہ ٹیس اچھا آتا ہے تو میرے پاس نہیں تھی میں نے کالی مرچ اور نمک جو ہے نا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی نگٹس ہمارے ریڈی ہیں اچھا میں اس کی کوئی کوٹنگ موٹنگ نہیں بنا دی کیونکہ میرے آل کو کرسٹ نہیں پسند اوپر سے کرسپی زیادہ نہیں کھا دی ہے تو میں بس اسی طرح ہلکا ہلکا ویسے تو اس طرح بھی بن جاتے ہیں مگر میں ہلکا ہلکا چوہ نا کون فلائر لگا کے اس کے چوہ نا میں نگٹس بنا لوں گی تاکہ چپکے نہیں اور پھر میں فریز کرلوں گی اور بغیر کوٹنگ کے جوہ نا میں ان کو فرائر کرتی ہوں تاکہ اوپر سے بھی سوفٹ ہے اندر سے تو بہت سوفٹ ہوتا ہے بس اتنے سی بنے تھے یہ مجھے بڑا درکوا کہ میں نے جوہ نا چوہ پر نکالا اتنی محنت کی پھر دھویا پھر رکھا اور نگٹس بہت کم بنے نا یہ تقریبا جب بندہ بنائے تو اٹلیس سے ایک کلو انڈیر کلو بونیس ٹکن ہو اور پھر اس حساب سے زیادہ بنا کے آپ رکھنے پندرہ دن کے لئے تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے میرال کا ایک ہفتہ بڑا مشکل سے چلے گا کیونکہ تین دین چار چار اگر وہ کھائے گی کیونکہ آج کل جانے وہ کھانے نہیں کھا رہی تو میرا تھا کہ چلو یہ نگٹس کھاتی تو اس کو نگٹس ہی دیتے رہے ہاں یہ ایک سنیک ہے بس لب شام کے ٹائم میں کسی ٹائم بھی آپ اس کو تین چار دے سکتے ہیں کسی کھانے کے ساتھ دے سکتے ہیں داکہ وہ کھانے شوق سے کھا لے مگر میری بیٹی تو کوئی روٹی شوٹی کھاتی نہیں ہے تو اس فجر سے جو ہے نا میں نے اس کے لئے بنایا ہے کہ چلو آپ کو پتہ چکن ہے انڈا ہے تو اس کے اندر بھی پروٹین ہے تو یہ کھا لیا کرے شوق سے اچھا ٹیسٹ اتنا مزیدار قسم کا ٹیسٹ تھا نا کہ میں نے کافی اٹسے کے بعد بنایا ہے سیم آپ بزار والے کی ایف سی وغیرہ کے جس طرح کے نگٹس ہوتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ ہے تو ویسے تو مطلب لوگ بناتے ہیں ہر ایک کی ڈیفرنٹ ریسیپی ہوتی ہے تھوڑی بہت ویرییشنز ہوتی ہیں مگر یہ سب سے ایزی اور مطلب جوانا سیمپل ریسیپی ہے نگٹس کی تو جی یہاں پہ میں بنیاری ہوں آٹیکر سیرا میرال کے لیے جو کہ بیسٹ ہے نزلہ زکام گھانسی کے لیے اچھا میرال کو آج کل خانسی ہو رہی ہے سارا دن بلکل نہیں ہوتی رات جب سو جاتی ہے تو پھر میڈم کو خانسی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بیسٹ ہے ویسے بھی جوانا سردیوں میں بہت اچھا ہے اور دوسرا یہ کہ نزلہ زکام کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور طاقت والا بھی ہوتا ہے تو جی اس کی ریسیپی بلکل سیمپل ہے ہم نے گندم کا آٹا لینا ہے جو کہ ملکب چکی کا آٹا ہوتا ہے میں نے چار ٹیبل سپون آٹے کے لیے تھے اور چار ٹیبل سپون ہی دیسی گھی کے لیے تھے جو کہ دونوں گھر کے ہی ہیں پھر ہم نے اس کو بلکل پیس ساوس کا بن جاتا ہے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کی خوشبو ہانا شروع ہو جائے اور آٹا بھن جائے اس تھوڑا براون ہو جائے دوسری آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد اپنے حساب سے آپ نے چھولے سے ہٹا کے بنا جل جائے گا آپ نے چینی اٹ کر دینی ہے ٹیس کے حساب سے اور پھر پانی اچھا اس کے لیے میں نے چھوٹی لائچی کا پاورڈر آئٹ کیا تھا جب میں آٹا کو بھون رہی تھی باقی چھوڑنا آپ لوگ ڈرائی فروٹس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں چھے لگتے ہیں آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پھر ہم نے پانی ڈال دینا ہے بھر کے ڈیڑ گلاس چھوڑنا میں نے پانی ڈال دیا ہے چار ٹیسپون میں اور اس طرح کی اس کی کنزسٹنسی ایسا سواری یہ چھنے آگئے وہ مطلب میں نے پلیٹ میں جب صرف کیا تھا تو نہیں دکھایا پھر میں نے میرال کو کھلایا اور میرال نے دو دن چھوک سے کھایا تھا دو تین دن میں نے اس کو دیا تھا مطلب ڈیلی ڈیلی نہیں ایک دن چھوڑ کی ایک دن اس طرح بسے آپ ڈیلی بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو ڈیلی گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلی اپنے بچوں کو اس طرح آٹے کسیرہ کھلاتے ہیں سردیوں میں اور طاقت والا ہوتا ہے آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں جب بچوں کو کھانسی نلتا تو اس کی فل ریسیپ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر شیئر کیا لاسٹ ایر مجھے یاد ہے تو جی آج کھانے میں اس کے بعد رات میں بنی تھے چنے چنوں کا شور بات تو میرا دل نہیں تھا میں نے کہا چلو ساتھ میں میں چاول بوائل کر لیتی ہوں اور املی کی چٹنی میری ختم ہو بھی پڑی ہوئی تھی تو ابھی میں نے املی نکال دیا کہ چلو اس کی چھوئے نا میں چٹنی بناتی ہوں تو پھر جی میں نے چٹنی بنائی تھی اور چاول بغیرہ انچوائی کیے تھے وہ کلپ بھی میں نے ریکارڈ نہیں کیا تو آج کل میں جب دودھ کرم کرتی ہوں تو اس کے اندرے اچوائن ڈال لیتی ہوں تھلکہ تھوڑی سی اچوائن چھوٹی لائچی اور یہاں کبھی پتی بھی آئٹ کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا میرال تھوڑی بہت پی لے تو خانسی بغیرہ اس کی سیٹ ہو جائے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اچوائن جو ہے نا یہ تو بہترین مطلب چیز ہے نزل زکام کے لیے مگر بلکل تھوڑی سی آئٹ کرنی ہے گرم ہوتی ہے تو یہاں پہ میرال جو ہے نا میڈم رات میں آج اس نے کھچڑی نہیں کھائی تھی بڑے نخرے کرتی ہے کھانے پینے میں تو پھر میں نے اس کے لیے بی بسکٹ وغیرہ مگوا کے رکھے ہوئے کہ چلو یہی کھا لیا کرے تو پھر اس کو اگر بھوک لگ دیا تو یہ دودھ کے ساتھ ڈپ کر کے خود کھا دیا میں بیٹھی رہتی ہوں کہ بھئی کھا لے تو پھر میں دودھ جو ہے نا آدھا اس کو پھلا ہوں آدھا خود کیونکہ دودھ یہ سارا کب تو بلکل نہیں پھئے گی تو چی آج کا vlok اتنا ساتھ دعا میں آدھ رکھے گا لافظ